اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 54 تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جنونیت قسط نمبر 54 تحریر عریج شاہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ یہ اتنا سارا سامان میرے کمرے میں کیوں لے کر آئے ہیں وہ انہیں اتنا سارے شاپنگ بیگز لاتے دیکھ کر کہنے لگی بیدم بچے یہ ساری شاپنگ ہم نے تمہارے لیے کی ہے سوچا تمہیں ضرورت ہوگی ان سب چیزوں کی ابھی تو ہم یہی لے کر آئے ہیں باقی تمہیں جو چاہیے ہوگا تمہیں خداش کے ساتھ جا کر لے آنا باقی جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم لے آئے ہیں تایابو نے اسے دیکھ کر کہا اور آپ کو کیوں کر ایسا محسوس ہوا کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ الٹا ان سے سوال کرنے لگی میری جان ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں بھی تو جی جی آنٹی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میری ساری ضروریات میرے نانا جان پوری کرتے ہیں اور مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے نہیں ہے تو اٹھا کر لے جائیں یہ ساری چیزیں آپ اپنی بیٹیوں کو دے ریجئے میں اپنی ضرورت کا ہر سامان اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تو یہ میری ضرورت نہیں ہے وہ تائی امی کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو پھر رکھ لو ہم تمہارے لیے بہت خوشی سے لے کر آئے ہیں تمہیں پتا ہے آج تک تمہارے تائیہ نے کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی شاپنگ نہیں کی یہاں تک کہ میرے لیے بھی کبھی کوئی چیز نہیں لے کر آئے لیکن تمہارے لیے انہوں نے خود یہ سب کچھ پسند کیا ہے یہ سب گفت کے طور پر رکھ لو تائی امی مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی سوری میں یہ سب کچھ نہیں رکھ سکتی وہ کیا ہے کہ مجھ گفت لینے کی عادت نہیں ہے کبھی کسی نے دیا نہیں اور نانا جان کو پسند بھی نہیں ہے میرا کسی سے گفت لینا اگر لوں بھی تو صرف نانا جان سے لیتی ہوں تو سوری میں نہیں رکھ سکتی آپ یہ سب لے جائیں اس دفعہ اس نے سارے شاپنگ بیگز اٹھا کر تائی امی کے ہاتھ میں پکرا دیئے تھے ایندہ پلیس میرے لیے کچھ بھی لانے سے پہلے آپ مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں منع کر سکوں ایف یو ڈانٹ مائن مجھے آرام کرنا ہے وہ ان کے چہرے دیکھتے ہوئے بولی جہاں بلکل ہاموشی چھائی ہوئی تھی مطلب صاف تھا کہ میری کمرے سے نکل جائیں میں آرام کرنا چاہتی ہوں بیٹا بلکل ہم جا ہی رہے ہیں تم بھی ذرا کمرے سے باہر نکلا کرو تاکہ تم لوگوں کے ساتھ گھل مل سکو مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے ریدم ان کی بات کارٹ گئی تو بیٹا عادت بدلنے کی کوشش کرو نا تائیابو کے کچھ بھی کہنے سے پہلے تائی امی نے کہا میں کیوں اپنا آپ بدلوں میں جیسی تھی ویسی ہی ہوں مجھے جھوٹے دکھاوے کرنا نہیں آتے اگر دل میں عزت اور محبت نہ ہو تو میں مو پر اچھی نہیں بنوں گی اور آپ لوگوں سے بھی یہی امید کرتی ہوں کل تک آپ لوگوں کو میری ماں پسند نہیں تھی تو آج اس کی بیٹی آپ کے لئے کیسے عزیز ہو گئی کل تک آپ لوگ میرے باپ کی خوشی میں خوش نہیں تھے تو آج مجھ سے خوشگوار تعلقات کیوں بنانا چاہتے ہیں میں ہمیشہ کے لئے یہاں پر نہیں آئی صرف ایک مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں اور جلدی چلی جاؤں گی مجھے یہاں ساری زندگی نہیں رہنا تو پیس یہ سب کچھ مت کریں میرے سامنے یہ جوٹھی محبت کے دکھاوے نہ کریں مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے میں ہمیشہ سے اکیلی تھی اور آگے بھی اکیلی رہوں گی وہ اپنی بات ختم کرتی ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی جبکہ وہ دونوں ہموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئے اب وہاں رہنے کا کوئی مقصد نہ تھا دیشم تم کمرے کے اندر آؤ وہاں باہر کیوں کھڑی ہو وہ دیشم کو دروازے کے باہر دیکھ کر کہنے لگے تھے جبکہ وہ جو اجازت مانگنے ہی والی تھی ان کے خود بلا لینے پر اندر داہل ہو گئی میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی دادا جان اس نے مجھے تھپر مارا ہے لیکن میں جانتی ہوں آپ کو ہر معاملے کی طرح اس میں بھی وہ صحیح اور باقی سارے غلط لگتے ہوں گے اسی لیے میں آپ کو بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ مجھے اپنی عزت کا تھوڑا سا پاس رکھنے دیں میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی جبکہ کمرے کے اندر داخل ہوتے خود داش کے قدم وہی رک گئے تھے دیشم تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ابھی تم دونوں کی شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم اس سے طلاق مانگ رہی ہو تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے دادا جان اس نے مجھے تھپر مارا ہے دادا جان مجھے پتا نہیں دادا جان پتا نہیں کیا کیا بولنے والے تھے کہ وہ بول پڑی بے شک اس میں غلطی تمہاری ہوگی بتاؤ کیا کیا ہے تم نے وہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے واہ مطلب کے تھپر کھا کر بھی غلطی میری ہی ہے اور وہ شخص آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا جو اپنی بہن کا قتل کر کے آرام سے آزاد گھوم رہا ہے اس کے چہرے پر ایک ذرا سے بھی اس بات کی پیشمانی نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنی سگی بہن کا قتل کیا ہے نہ اسے اس بات کا دکھ ہے کہ اس کی بہن مر گئی آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بے مروت بے رحم انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی برباد کروں تو ایسا بلکل نہیں ہوگا آپ بتائیں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں نہیں میں تمہارا اس معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا دیشم جن باتوں کے بارے میں تم نہیں جانتی ہو ان کو یہی پر ختم کر دو حرم کے معاملے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا یہ سارے معاملات ہمارے ہیں ہم دیکھ لیں گے تم بس دعا کرو اور جو تمہارا کام ہے تمہیں وہ کرنا ہے اپنے شہر کی حدمت کرو اس کی دل جوئی کرو اس کو ایک اچھی زندگی دو اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو تم دونوں خوش رہا کرو میں تم لوگوں کو ایک جلتی ہی گھومنے پھیدنے کے لیے بھیجتا ہوں شادی کے بعد تم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تمہیں تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے قریب رہنے کی ضرورت ہے تمہیں شمالی علاقوں میں ٹرپ کے لیے جانا تھا نا میں تمہیں اور خداش کو وہاں بھیجتا ہوں ان سب چیزوں سے نکل کر اپنی زندگی کو تھوڑا انجوئے کرو مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ اس نے مجھے تھپر مارا ہے اور آپ مجھے اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں بیٹا میاں بیوی کے درمیان ایسے چھوٹے موٹے جگرے چلتے رہتے ہیں بعد طلاق تک کوئی نہیں لے کر جاتا اور جہاں تک حرم والا معاملہ ہے تو اس میں تم کچھ بھی بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی خداش بالکل صحیح ہے اور میں اس معاملے پر کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حرم کا نام اس گھر میں نہیں سننا چاہتا اور میں اس آدمی کا نام نہیں سننا چاہتی اس کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہتی اور آپ مجھے اس کے ساتھ باہر بھیج رہے ہیں نفرت ہے مجھے اس آدمی سے مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ مجھے طلاق چاہیے ہر قیمت پر اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو یہ مت سوچئے گا کہ میں ہار جاؤں گی آپ کو حرم کا نام نہیں سننا تو کوئی نہیں لے گا حرم کا نام لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ سالی زن کی برباد نہیں کروں گی یہ یاد رکھئے گا ان کے سمجھانے بجانے کا یہ اثر ہوا تھا کہ وہ مزید غصے میں ان کے سامنے بتتمیزی کر گئی تھی اور خداش کی برداشت بھی یہی تک تھی تب ہی وہ کمرے میں داخل ہو گیا دادا جان اس کا دماغ خراب ہے لیکن آپ فکر نہ کریں اس کا دماغ میں دھکانے لگا دوں گا اس کی طلاق لینے کے سارے شنک میں پورے کرتا ہوں آپ کو ہمیں جہاں بھیجنا ہے وہاں بھیجنے کی تیاری کریں ہم ضرور جائیں گے وہ ان سے کہتے ہوئے اس کا بازو پکر کر اسے اپنے ساتھ باہر گسیرتا ہوا لے گیا تھا جبکہ دادا جان پریشانی سے بیٹھ گئے تھے اللہ نہ کرے کہ حرم کسی بھی حرم کے کسی بھی راز سے خودداش کا گھر خراب ہو یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے لیکن اس راز کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں باہر آ جاتی اور شاید ان کا خون ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جاتا نکاح مبارک ہو اور اس کے کان میں تن گنایا آپ کو بھی مبارک ہو اللہ پاک یہ سفر نیت کرے لازم نے مذکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب جاتے ہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا پریشان مت ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ جس کے ساتھ اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساری کائنات ہوتی ہے اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا آج ان کا یہ نیا سفر شروع ہونے والا تھا اور یہ تو وہ جانتے تھے کہ زندگی کے اس سفر میں سوائے بھاگنے کے اور اپنوں سے دور جانے کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا لیکن ایک درد بڑی زندگی گزارنے سے بہتر تھی یہ زندگی جس میں وہ اپنے ہم سفر کے ہم قدم تھی وعدہ کرتا ہوں افیل میں تم پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا تمہاری طرف اس میں والی ہر بھوز نظر کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا میں تمہارا محافظ بن کر تمہاری سفاظت کروں گا وہ اسے اپنا یقین دلاتے ہوئے کہا تھا اور اس کی ہر بات پر افشین کو دلے جائن سے یقین تھا تاگر سے اچھانے گھر سے غائب ہونے کے ساتھ ہی افشین گھر سے غائب ہونے افشین کے گھر سے غائب ہونے کی حبر بھی پھیل چکی تھی اور بہت بار افشین کا نام لے کر ان سب کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کون سا کوئی ایسا قدم اٹھائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا ساگر ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے گیا تھا اور وہ بھی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ان کے دشمن کی بیٹی وہ لوگ جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی زیادہ پریشان ہو رہے تھے اگر وہ لوگ ساہر کو بکرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس جان سے مار دیں گے جبکہ ان کا پتہ بھی ان کا اپنا بھی غصے سے برا حال ہو رہا تھا وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ساگر نے یہ حرکت کی ہوئی تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس گھاؤں کے باقی لوگوں کا ہوتا آیا ہے یہ سزائیں انہوں نے ہی بنائی تھی اور یہ قانون انہوں پر لاغو ہوتے تھے لیکن اگر واقع افشین ساگر کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوگا کیا یہ گاؤں کے لوگ اسے جینے دیں گے نہیں اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے اور افشین کا باپ جو افشین کا باپ کرتا تھا یعنی کہ سرعام کاری کر دیا جائے گا اور ان کا بیٹا قتل ہو جائے گا ساگر کو ڈھونڈو اسے کیسے بھی گھر واپس لے کر آؤ اور اس لڑکی کو وہی دفع کرو جہاں وہ ہے ہمیں ہر قیمت پر یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ یہ لڑکی ہمارے ساگر کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی بلکہ بابا جان پر ڈشانی سے دائیں بھائیں چلتے ہوئے بولے ان سب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو اس سب سے نکالنا آسان تو ہرگز نہیں تھا کیونکہ وہاں افشین نے بھی ساگر کا نام لے کر سب کو بتا دیا تھا کہ وہ ساگر نامی بندے سے محبت کرتی ہے جو ان کا دشمن ہے تین دن میں افشین کا نکاح تھا اور نکاح سے پہلے اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس نے وہ اس کی زندگی کو موت کی طرف لے کر جانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا چھوڑو مجھے تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے حبردار جو مجھ پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کی میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں سنا تم نے خداش کازمی نفرت ہے مجھے تم سے میں تم جیسے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی زندگی تو بہت دور کی بات ہے وہ چلائے جا رہی تھی جبکہ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا گھر میں سب لوگ ہی تماشے تماشا دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے پہلے حرم کی موت نے ان سب پورے گھر میں ہموشی کا سما باندھ دیا تھا اور اب خداش اور دیشم کی آئے دن ہونے والی لرائیوں نے گھر کا ماحول حراب کر دیا تھا پہلے اپنی ہی بیٹی کی موت کو لے کر تائی امی کا اتنا تھنڈا اور سردنداز جسے انہیں اپنی بیٹی کی موت سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو اور پھر دیشم کا ضرورت سے زیادہ احتجاج ان سب کوہرانگیوں کی گہرائیوں میں پہنچا چکا تھا دیشم حرم کے بہت کلوس تھی اور ایک دوسرے کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی سمیہ اور دیدم نے تو ڈر کے مارے آواز ہی نہ اٹھائی تھی جبکہ دیشم نے انتہا کر دی تھی دادا جان سے سوال پوچھنے کہا کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا تھا سب کی طرف سے ہاموشی تھی جب ماں باپ نے ہی اس قصے کو ہتم کر دیا تھا تو تایا چاچا بیچ میں بول کر کون سا تیر مار لیتے اگر ماں باپ کو ہی اپنی بیٹی کی موت سے کوئی فرق نہیں پر رہا تو پھر وہ کیا کر سکتے تھے اسی لیے حرم کی موت کے بعد گھر میں ایک ہاموشی چھا گئی تھی جیسے آج کل دیشم کی چیخ و پکار تو رہی تھی وہ اسے گسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا اور بیٹ پر پھینکنے والے انداز میں دکھا دیا ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا تھا کہ آواز باہر نہ جائے پھر تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا اب بتاؤ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے طلاق لوگی ہاں طلاق لے کر کہاں جاؤگی کوئی تھکانہ ہے تمہارا کیا کوئی تھکانہ ہوگا تمہارے تو ماں باپ کا کوئی تھکانہ نہیں ہے سب لوگ میرے گھر میں رہ رہے ہیں کس کی شے پر اتنی اچھل رہی ہو دیشم خودداش کازمی تمہارا باپ نکاح پر حق مہر میں دو کروڑ کی رقم لکھوا کر تم سے طلاق لینے کا حق چھین چکا ہے نکاح نامے پر تمہیں کسی طرح کا طلاق لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے تم کبھی بھی مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی جب تک میں تمہیں خود اپنی مرضی سے نہ چھوڑنا چاہوں دنیا کا کوئی قانون کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی تم آج بھی میرے نام سے جانی پہچانی جار ہی ہو اور قیامت کے دن تک تم میرے ہی نام سے جانی پہچانی جاؤ گی تم پر تو کیا تمہاری ایک ایک سانس پر میرا حق ہے خودداش کازمی ہوں میں نے زندگی کے کسی مور پر کوئی غلطی نہیں کی تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے نکاح کے وقت تم جیسی جذباتی اور بے وکوف لڑکی کو کوئی ایسا حق دوں گا جس سے تم میری زندگی برباد کر سکو تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے تمہاری اسی لیے اب موں بند کر کے آرام سے کمرے میں بیٹھی رہو ورنہ اگر میں شوہر والے حق جتانے پر آ گیا تو صبح سب سے موں چھپاتی پھیرو گی اسی لیے اب بہتر ہے کہ تم وہ کام کرو جو بیویاں کرتی ہیں کیا کہہ رہے تھے دادا جان کہ حدمت کرو میری میری دل جوئی کا سامان کرو چیخنا چلانا بند کر کے اپنی زندگی کی طرف دیکھو دیکھو لیکن نہیں تمہیں تو اپنی نامکمل وقالت جارنی ہے وہ احبر کر بولا تو وہ اس کے نامکمل لفظ پر اسے دیکھ کر رہ گئی میں میں کسی چیز کو نہیں مانتی میں تم پر کیس کروں گی I love you دیشن وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے والی تھی جب اس کی آواز آئی میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے آج سے نہیں ہمیشہ سے زندگی کے ایک ایک پل سے میں نے چاہا ہے تمہیں تمہاری ہر بات ہر چیز عزیز ہے مجھے اتنی محبت میں نے کسی سے نہیں کی جتنی تم سے کی ہے دیشن تم مجھے تکلیف دیتی ہو جب طلاق کے لئے کہتی ہو مجھے دور جانے کی بات مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو دیشن مجھے تکلیف مت دو میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے وہ تھکھار کا اس کے سامنے اپنے جذبات بیان کر گیا جوٹ وہ ایک لفظ میں اس کی جذبات کو بے مول کر گئی تھی اس کے ایک لفظ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا وہ اتنا بے یقین تھا اس کے لئے میں سچ بول رہا ہوں دیشن اسے لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی سے بول رہا ہو آپ مجھے ہر طریقے سے بے بس کر چکے ہیں خداش کازمی تو یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ جب چاہیں اپنی فتح کا جنڈا میرے جسم و جان پر لگا کر اپنی ذات کو تسکین پہنچا سکتے ہیں لیکن خدا کے لئے میرے سامنے یہ جوٹھی محبت کا ڈراما مت کریں محبت بہت پاک لفظ ہے اسے اپنے مفاد کے لئے استعمال نہ کریں آپ کے اصل سے واقف ہوں میں وہ ایک بار پھر سے اس کی محبت کو جوٹلاتی نفرت سے بولی تھی اور بس یہی تک پرداشت تھی خداش کازمی کی وہ اپنی محبت کو اس لڑکی کے سامنے بے مول کرنے کی حمد نہیں رکھتا تھا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا سکائے زیر ہی آپ لوگوں کی اپیسوڈ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں پھر میں کھول کے پھر رہی ہوں پھر میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں بہت برا حال ہے میرا پارا سے اوپر ٹائم نکل گیا اور یہ صرف نیٹ بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے تو ملتی ہوں میں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیس